بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا ٹاپک پنکٹویشن اس کا انٹرڈکشن اور اس کے بعد فل سٹاپ اور پھر کومہ کا لیکچر ون ہم نے پڑھا آج یہ کومہ کا لیکچر ٹو ہے جو آپ کے سامنے میں لا رہا ہوں کومہ کے اس سے پہلے ہم نے فور یوزز پڑھے ہیں کومہ کو میں نے انٹرڈیوز کروا دیا تھا اب مزید اس پہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے ڈائریکٹ ہم جاتے ہیں اس کے فیفت یوزز پہ تو اور مور ایڈوربز اور ایڈوربیل فریزز کمینگ تگیدھر ذرا ایکسیمپل دیکھئے اس سینٹنس میں جو مین سبجکٹ اگر ہم دیکھیں بیسک تو وہ ہے تارڈی جسٹس تارڈی جسٹس سبجکٹ ہے نوملی سبجکٹ سٹارٹ میں آتا ہے لیکن سبجکٹ سے پہلے اگر ہم نے کوئی ورڈ یا فریز لگانی ہو تو اس کے بعد کومہ آتا ہے لیکن یہاں پہ دو فریزز ہیں دو فریزز اگر آ رہی ہیں تو ان دونوں کو سپریٹ کرنا بھی ضروری ہے تو اس لیے دین کے بعد الگ سے کومہ آئے گا ایٹ لیند کے بعد الگ سے کومہ آئے گا کیونکہ دونوں ایک آئیڈیا نہیں ہے دونوں ڈیفرنٹ آئیڈیا دے رہے ہیں اور دونوں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں بعد والی پلاوز کو ٹھیک ہے تو اس لیے ان دونوں کے ساتھ کومہ آئے گا نمبر سکس پہ چلتے ہیں بیفور اور آفٹر ایڈیشنل ورڈز فریزز اور کلوزز کوئی بھی ایڈیشنل ورڈز درمیان میں آ جائیں تو ان کے ساتھ ورڈز یا فریزز یا کلوزز تو ان کے دونوں سائٹ پہ کومہ آتا ہے جیسا کہ کیونکہ اصل سینٹنس تو ہے نا اگر آپ سٹارٹ میں لگا دیں گے تو اس کے بعد کومہ آئے گا اگر درمیان میں لگائیں گے اس کے دونوں سائٹ پہ کومہ آئے گا اسی طرح سے سیکنڈ میں سیزر ریٹرن ٹو روم یہ ایک مین سینٹنس ہے اس کے اندر آٹ اپ کا ہے having conquered his enemies تو having conquered his enemies سیزر کے اندر میننگ ایڈ کر رہا ہے ایڈیشنل فریز دے رہا ہے اس کے دونوں سائٹ پہ کومہ آئے گا اور اگر having conquered his enemies کوم سٹارٹ میں لے جائیں گے تو اس کے بعد صرف کومہ آئے گا اسی طرح سے نمبر تری والا ہے the people of ایفتراباد when they first saw her in this city thought she was an angel the people of ایفتراباد thought she was an angel thought she was an angel یہ تو ہے مین سینٹنس when they first saw her in their city یہ کلاوز ہے جو درمیان میں آٹ اپ کی ہے ایک ایڈیشنل میننگ دینے کے لیے تو اس کے دونوں سائٹ پہ کومہ لگایا جائے گا نمبر سیون اگر ہم دیکھتے ہیں تو omission of a word specially a verb یہ بات بڑی نوٹ کرنے والی ہے ذرا example کے ساتھ ہم یہ سمجھ آئے گی سلیم ریسیوڈ فاؤنٹن پین ندیم اووچ اب یہاں پہ ندیم کے بات جو کومہ ہے نا اس کی ہم بات کر رہے ہیں اصل تو سینٹنس یہ ہے نا کہ سلیم ریسیوڈ فاؤنٹن پین ندیم ریسیوڈ اووچ درمیان میں سیمی کولن ہے جو کہ کنجنکشن کا کام کر رہے ہیں کسی اور کنجنکشن کی ضرورت نہیں ہے لیکن اصل بات یہ ہے جو ہم یہاں پہ ڈسکس کر رہے ہیں وہ یہ کہ ریسیوڈ بار بار لکھنے کی بجائے دو دفعہ لکھنے کی بجائے لینگویج ہمیں علاو کرتی ہے کہ ہم ریسیوڈ کے ورڈ کو ہٹا کے دوسری دفعہ صرف کومہ لگا دیں تو سلیم ریسیوڈ فاؤنٹن پین ندیم اووچ اسی طرح سے ہی واز اجٹ شی اراجبوت شی واز اراجبوت اصل میں کمپلیٹ ہے بٹ شی اراجبوت اس گرامیٹکلی فائن ٹھیک ہے واز کو بار بار لکھنے کی بجائے کومہ لگا جا سکتا ہے ہی ویل سکسیڈ یو نیور ویل سکسیڈ کو ریپلیس کیا ہے کومہ میں ٹھیک ہے تو یہ امیشن آف ورڈ ہے اچھا جی اس کے بعد آگے ایٹھ والا یوز جو ہے وہ ہے جی فین بوائز والا فین بوائز کا ذرا دیکھئے فین بوائز ہم کہتے ہیں کوارڈینیٹنگ کنجنکشنز کو کوارڈینیٹ کلاؤز آف اکمپاؤنڈ سینٹنس دیکھئے کوارڈینیٹنگ کنجنکشن کنجنکشن بہت سارے ہوتے ہیں جو کلاؤزز کو جوائن کرتے ہیں ان میں سے یہ سیون جو ہے نا فور اینڈ نور بٹ اور یاٹ سو ان کے فرس لیٹر کو اکٹھا کیا جائے تو یہ فین بوائز کا ایک ایک رونیم بنتا ہے جس کو جس سے ہمیں اس آئیڈیا کو یاد رکھنا آسان ہو جاتا ہے تو جو بھی سینٹنس ان ورڈز کی جوائننگ سے بنتا ہے یعنی کہ یہ ورڈز اگر کلاؤزز کو جوائن کریں تو جو سینٹنس بنے گا اس کو ہم بولتے ہیں کمپاؤنڈ سینٹنس ٹھیک اچھا لیکن کمپاؤنڈ سینٹنس میں اب آئیڈیا یہ ہے کومہ کے لیے کہ جب یہ انڈ بٹ وغیرہ انڈ یا بٹ یہ جوائن کر رہے ہیں اور ادھر کچھ بھی نہیں ہے جوائن کرنے کے لیے تو آئیڈیا یہ ہے کہ دونوں کلاؤزز کو سیپرٹ کرنے کے لیے کومہ آتا ہے ٹھیک ہے اگر کنجنکشن نہ ہو جیسا کہ تھری اور فور میں ہے کہ کوئی کنجنکشن نہیں ہے I came I saw I conquered yet the way was long the wind was cold and کا وڑیہاں پہ مس ہوا ہے تو اگر تو یہاں پہ کوئی کنجنکشن نہ ہو تو پھر تو کومہ لازمی آنا ہے اور اگر کوئی کنجنکشن ہو تو پھر بھی لگا دینا بہتر ہوتا ہے but میں چونکہ چینج آف آئیڈیا آتا ہے تو but سے پہلے تو اکثر کومہ لکھا جاتا ہے اور وہ correct ہے اور and سے پہلے اکثر نہیں بھی لکھا جاتا تو وہ بھی correct ہے لیکن آئیڈیا یہ ہے کہ and سے پہلے ہم اس وقت کومہ لازمی لگاتے ہیں کہ جب دونوں کلاؤزز کا اپنا اپنا الگ الگ سبجکٹ ہے the rains کا بھی الگ سے سبجکٹ ہے اور the floods بھی الگ سے سبجکٹ ہے ٹھیک ہے تو ہم and سے پہلے کومہ لگاتے ہیں ویسے یہ ہے کہ اگر fan voice میں سے یہ لگا ہوا ہے کومہ جیسا کہ and اور but لگا ہوا ہے fan voice میں سے کوئی بھی تو اس سے پہلے کومہ نہ لگائیں اب جیسے and سے پہلے کومہ ہے یا but سے پہلے کومہ یہ نہ لگائیں تو language میں mistake نہیں count ہوتی ٹھیک ہے mistake count نہیں ہوتی لیکن لگا دیں تو بہتر ہے but اگر کوئی conjunction نہیں ہے تو پھر لازمی لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے پھر ہم اس کو avoid نہیں کرتے اچھا جی یہ اس کے four more uses ہو گئے کومہ کے آج کے لیکچر کو ہم ادھر ہی conclude کرتے ہیں next کومہ کے uses کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اللہ حافظ